کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا کا صدر منتر کونسا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ بابا گرو گورکھنات کے کس منتر کو بولنے سے ان کی خرپہ مل سکتی ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیا منتر آپ جپیں جو بابا گرو گورکھنات آپ کے اوپر خرپہ کرے تو اس ویڈیو کو لاستر دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ ہی کے لئے ہے تو جلدی سے فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور بیرو دندہ بات دیجئے کمنٹ ضرور کیجئے جے بابا گورکھنات کی جے گرو دیم مہراج کی جے ہو بابا مچھندر نات کی نیلے گوڑے والے کی جے تو ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کی کونسے منتر کو بولنے سے بابا گرو گورکھنات کی خرپہ مل سکتی ہے آکھ یہ وہ کونسا منتر ہے جس کے جاپ کرنے سے ہم بابا گرو گورکھنات کی خرپہ کے پاتر بن سکتے ہیں دیکھیں منتر بہت سارے ہوتے ہیں اگر آپ ابھی جائیں گے شاستروں میں ڈونیں گے کتابوں میں ڈونیں گے تو آپ کو بہت منتر ملیں گے جن منتروں کی صاحبتہ سے اس میں دکھا ہوتا ہے یہ منتر ایسا منتر کرنے سے ایسا ہوگا یہ ہوگا تو دیکھیں منتر بہت سارے ہوتے ہیں میں نے پھر بولا پر ایسا کونسا منتر ہے ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں کونسا جاب کر سکتے ہیں جس سے گروہ گرخنات کی کرپا میں مل سکتی ہے تو بنے رہیے گا میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں منتر بتانے سے پہلے سب سے پہلے بات یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صدھ منتر کیا ہوتا ہے بابا گروہ گرخنات کا صدھ منتر اگر میں بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو بابا کا صدھ منتر بتا رہا ہوں جس سے آپ بابا کی صدھی کر سکتے ہیں یا بابا کو منا سکتے ہیں بابا کو پرابت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جاننا جرور یہ ہے کہ صد منطر کیا ہوتا ہے صد منطر تو دوستو بتا دوں آپ کو صد منطر وہ منطر ہیں جو کسی نے بھی کسی بھی دیوتا کی ارادنہ کے دوران صد کی ہوئے ہوتے ہیں ان کو صد منطر کہتے ہیں جیسے کی میں بتاتا ہوں آپ کو سبوز میں آپ ایک پرابتنا کر رہا ہوں میں بابا گور اگنات کی ہی لے لیتے ہیں چلو بابا گور اگنات کی پوجا کر رہا ہوں ارادنہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں ایک منطر پڑتا ہوں اس منطر کو صد کر لیتا ہوں بابا گور اگنات کی درشن کر لیتا ہوں یا بابا گور اگنات کی قربہ پرابت کر لیتا ہوں تو جو منطر میں جاپ کر رہا ہوں اس منطر کو صد منطر کہا جائے گا کیوں کیونکہ اس منطر کی صدی ہو چکی ہے اس منطر سے جو بھی اب علاشاء کی گئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے تو بہت سارے منتر ہیں جو صد منتروں میں آتے ہیں پر میرا ماننا یہ ایک ہے کہ اگر آپ بابا کو منانا چاہتے ہیں بابا کو پوجھنا چاہتے ہیں بابا کی کرپہ پرابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ایک منتر بنائیے دیکھیں صد منتر جو already صد ہو چکا ہے جس کے صدی پوری ہو چکی ہے وہ ایک صد منتر ہے جھائیسی بات ہے بابا مہاراج کو وہ منتر بہت پیارا ہے تب ہی وہ صد منتر بنائے پر آپ کا اپنا کیا ہے میں آج یہاں آپ کو آپ کو دنیا بھر کے منتر بتا دوں جو صد منتر ہے بابا قرغنات کے پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ان منتروں سے الگ اٹھ کر اپنا ایک منتر بنائے جیسے کی میں بتاتا ہوں میں بابا مہاراج کے گائیتری بھی کرتا ہوں پر میں بابا کا ایک منتر ہے جس کو میں بولتا ہوں میں آج آپ کو اپنا منتر بتا رہا ہوں اپنی صد منتر بتا رہا ہوں جس سے میں بابا کا پیار حاصل کرتا ہوں تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں آج آپ کو منتر تو دیکھیں منتر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنے ایسٹ کا آدھر کرتے ہیں جیسے میں بتاتا ہوں میں بابا کا منتر جو بولتا ہوں میں بولتا ہوں اکثر اوم صدبابائے نمہا اوم صدبابائے نمہا اوم صدبابائے نمہا اوم صدبابائے نمہا تو میں کیول یہ منتر بولتا ہوں اوم صدبابائے نمہا اس منتر سے ہی میں اپنے بابا کو مرانے کوشش کرتا ہوں ان کا پیارہ سے کرنا کوشش کرتا ہوں آپ کسی بھی منتر کو اپنا منتر بنا سکتے ہیں اپنی صدی کے لیے پریوک کر سکتے ہیں او گو رخناتہ اے نامہ یہ منتر بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں اس منتر سے بھی آپ صدی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ بابا گھرپا حاصل کر سکتے ہیں گرو گورکشنات نمو نمہ آپ اس منطر کا جاب بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ اپنی صدی کر سکتے ہیں بابا کو منا سکتے ہیں بابا کا پیار حاصل کر سکتے ہیں اور بھی ہیں اوم گورکشنات آئے نمو نمہ یہ جو منطر ہیں یہ سارے منطر بابا کے نام سے شروع ہوتے ہیں بابا کے کام سے شروع ہوتے ہیں تو آپ ان منطروں کو اپنا صدی منطر بنا سکتے ہیں آپ ان منطروں کو اپنا صدی پورتی کے لئے منطر بنا سکتے ہیں آپ ان منطروں کو اپنی اکشہ پورتی کا منطر بنا سکتے ہیں بچ سمسیا کیا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ منطر ہے منطر پڑھنے سے طاقت آگی منطر پڑھنے شکتی آ جائے گی مشکلیں کی پڑھنے سے باپ رسن ہو جائیں گے پاک chop اے ایسا نہیں ہے ہم دلد سے معلوم پرسند نہیں ہوتے ہیں مہاراج پرسند ہوتے ہیں آپ کی اپنی اندر سے جو آپ پیار دیتے ہیں جو بھاونہ دیتے ہیں جس پیار سے آپ کجمل بھاونہ سے آپ ان کا آبھان کرتے ہیں اس سے م مشکل Remote منتر کی صدی آپ منتر پڑھ رہے ہیں آپ نے منتر شروع کیا آپ نے چارے پانچ بار پڑھنا شروع کیا دن میں ڈیلی یا گیارہ بار پڑھنا شروع کیا یا دن میں دو بار گیارہ گیارہ بار پڑھنا شروع کیا کسی بھی در ایک بات ہمیشہ جانے کے بس ایک چیز میں آپ ضرور کہنا چاہوں گا کہ منتر جب بھی پڑھیں پانچ سات نو گیارہ اس طرح سے پڑھیں اکیس ایک سو ایک ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ منتر کو پڑھیں جب بھی پڑھیں منتر کا جاپ کریں جب بھی جاپ کریں وہ اس طرح سے کریں تو آپ جب منتر جاپ کرتے ہیں منتر پر بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز ملتی ہے اور وہ ہے آپ کا اپنا جو دل میں آپ اپنے بھاونا سے جس بھاونا کے ساتھ آپ بھاوہ کو پراثنہ کر رہے ہیں جس بھاونا کے ساتھ آپ بھاوہ کا آوان کر رہے ہیں اس کے اوپر اس منتر کی صدی پرابت کرنے کی چھمتہ پرابت ہوتی ہے کوئی بھی منتر صدی منتر بن سکتا ہے تو شرطیں آپ کس بھاونا کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں جتنی زیادہ بھاونا سے جتنے زیادہ سمرپڑ کے ساتھ آپ منتر کا پاٹ کرتے ہیں جاپ کرتے ہیں اتنی جلدی وہ منتر صدی ہو جاتا ہے اتنی جلدی ہی بابا کرپ آپ کو مل جاتی ہے اتنی جلدی ہی آپ بابا کے کرپ آپ کر لیتے ہیں تو بس کیا کرنا ہے ہم کو ہم جس بھی منتر رجاب کریں میں نے آپ کو تین چار منتر بتائیں آج یا آپ اپنا بھی ایک منتر بنا سکتے ہیں دیکھیں منتر میں نے فیروہ کہنا ہوں منتر کچھ نہیں ہوتا ہے کسی بھی منتر کو آپ اپنی بھاونا سے صدی کر سکتے ہیں بس یاد یہ رکھے گا جب بھی آپ کسی بھی منتر رجاب کریں ان چاروں پانچوں میں سے بھی آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کسی بھی منتر رجاب کریں آپ ایک نیم کے ساتھ کریں اور ایک بھاونا کے ساتھ بابا کے پرتی جتنا سمرپن آپ دیں گے جتنا دل سے جتنی بھاونا کے ساتھ آپ سمرپن رکھیں گے آپ کے منطر کی صدی اتنی جلدی ہو جائے گی بابا کے گرپہ اتنی جلدی آپ کو مل جائے گی دوستو پھر میں آپ سے کہوں گا کسی بھی منطر کے پیچھے صدی منطر کے پیچھے مد دوڑیے جو بھی منطر آپ کو آتا ہے جس بھی منطر کو آپ بولنا چاہتے ہیں جس بھی طرح سے آپ بولنا چاہتے ہیں جاپ کرنا چاہتے ہیں بس پورے سمرپن کے ساتھ پوری بھاونا کے ساتھ اس منطر کو جاپ کیجئے بابا کے پرتی اپنا سمرپن رکھیں بھاونا رکھیں اور اس منطر کو جاپ کیجئے میں آپ کو یہاں پر وشوات دلا سکتا ہوں کہ بابا آپ سے پرسند ہوں گے ان کی خرپہ آپ کو ملے گی تو گروہ گرکنات کی خرپہ ہم سبھی پر بنی رہے سبھی کے اوپر اسی طرح اپنا آشروات بنا رہے یہ میں امید بابا گرکنات سے کرتا ہوں اور دوستو آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور کمنٹ لکھیں گے کہ آپ کو کس بارے میں بابا کے جاننا ہے تاکہ ہم اس کی ویڈیو بنا سکیں بابا گرکنات سب کا بھلا کریں اسی آسا کے ساتھ جائے گروہ گرکنات سبسکرائب کریں گے